سیوینا میس انڈیا کا خطاب جیتنے کے بعد جین پہنچی نکیتہ پوروال نے مہاکال کے دربار میں متھا ٹیک اور پوجار چلی تھی حالکہ نکیتہ پوروال کے تاج پہن کر بابا کے درشن کرنے پر نیا ویوارت شروع ہو گیا ہے مہاکال مندر کے پوجاری مہن شرمانیس پر آپتی جاتا ہی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھگوان مہاکال اوانتکہ کے راجہ مانے جاتے ہیں کسی بھی ویقتی کو ان کے سامنے سیر پر پگڑی، ٹوپی یا تاج پہن کر جانے کی انمتی نہیں ہوتی ہے ایسا کرنا مندر کی مریادہ کا اولنگھن مانے جاتا ہے انہوں نے کہا کہ مہاکال مندر کی کچھ مریادہیں ہیں جس کا سبھی بھگتوں کو پالن کرنا ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ اس معاملے کو لے کر نکیتہ پوروال کی بھی پرکیہ سامیہ آئی ہے انہوں نے کہا کہ کیا کہا ہی سن لیتے ہیں سیاریہ بس ابھی جلدی شروع ہونے والی ہے مس ورل کے لیے میں میری پوری بھارت کی جنتہ سے نوروت کروں گی کہ جب میں مس ورل میں جاؤں یہ اگلے سال ہماری نندینی گپتہ مام جب مس ورل میں جائے تو ان کے ساتھ پورا اپنا سپورٹ رکھیں تاکہ ہم بھارت واپس کراؤن لے کے آ پائے یہی میں کہنا چاہوں بہت انتر محسوس کرتی ہوں لیکن ایک سمانتہ یہ بھی محسوس کرتی ہوں کہ میرے اجین کے لوگوں کا پیار اتنا ہی ہے انفیکٹ اور بڑھ گیا ہے وہ اتنا ہی آج بھی سرل سمپل اور ادھیاتمک لوگ ہیں تو میں بہت پراؤڈ ہوں کہ میں کچھ جائن ہوں میں یہی کہنا چاہوں گے کہ مہاکال بابا کی وجہ سے آج میں ہوں جو وہ ہوں میں ان کے بیٹی ہوں تو میں اپنے پاپا کے سامنے بھی یہ کراؤن پین کی گئی انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو آپ نے جو مجھے بنایا ہے میں آج وہ ہوں تو بابا کے سامنے بھی میں کراؤن پین کی گئی انہیں دکھانے کے لیے کہ بابا آپ کی بیٹی کچھ کر کے آئی ہے اور مجھے پتا ہے بابا کا پورا آشراعات مجھ پہ ہے اور وہ ورلڈ کا کراؤن بھی میرے صرف ہے ایسے ہی بنائے رکھیں اجین شہر کا نام روسن کرنے والی اجین کی بیٹی نکیتہ پوروال جو کی مس فیمینہ مس انڈیا بنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے سیری چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس سفلتہ کا شرے کس کو دینا چاہیے میں اس سفلتہ کا شرے اپنی ممی اپنے پاپا اپنے دادا جی اپنی دادی اپنے پورے پریوار اپنے پورے جین پریوار کو دینا چاہوں گی جنہوں نے مجھ پہ ہمیشہ ان کا بھروسہ بنایا رکھا اور کبھی مجھے ٹوٹنے نہیں دیا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کہی تھی کہ سماج میں جو مہلاؤں کے پرتی اتیچار بڑھ رہے ہیں اس کو لے کر کس طرح سے سماج کو صدارنا چاہیے میں نے تب بھی یہی کہا تھا اور میرا ابھی بھی یہی ایک ٹیک ہوگا کہ یدی ہم ہماری مہلاؤں پہ کام کرنے کے جگہ اگر ہمارے پوروشوں پہ کام کریں تو ہمارا سماج کافی بہتر ہو سکتا ہے ان کی سکولی شکشاہ سے ہی بچپن سے ہی اگر بچوں میں اگر پوروشوں میں بچپن سے اگر یہ چیز ڈالی جائے کہ ہاو ٹو ریسپیکٹی وومین ہاو ٹو ٹو ٹریٹ وومین مجھے لگتا ہم سوسائٹی میں ایک ٹرانزیشنل شفٹ دیکھ سکتے ہیں آرینش نیوز کے مادھیم سے آپ درسکوں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے سماج کی جو مہلاؤں ہیں جو بیٹیاں کو کیا سندیز دینا چاہیں گے میں یہی بتانا چاہوں گی کیونکہ میں اوجین سے ہوں تو وہاں پہ بابا مہاکالیشور کے علاوہ ایک ہر سدھی ماتہ بھی ہیں تو اب بابا مہاکالیشور سے آشیرواد تو لے لیکن ہر سدھی ماتہ سن کے شکتی ضرور لے بیکرز ہم سب ہی میں وہ شکتی بس اسے ڈونڈنے کے ضرورت ہے پھر آپ جو کرنا چاہیں وہ کر پائیں گے ہمارے ساتھ یہ تھی نکیتا پوروال جنہوں نے اوجین شہر کا نام پورے دیس میں گروان بیت کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سماج کو صدارنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے سماج میں جو بیٹیوں کے پرتی جو اتشار بڑھ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے سماج کو آگے آنا ہوگا اور پہل جرور کرنا ہوگا جنس آئی اینس نیو اس کے لیے رہو لیا دو تو ایک طرف جہاں نکیتا پوروال نے اوجین کا پورے نام روشن کیا ہے پوری طرح سے اور ساتھ ساتھ اس کا شریع بھی انہوں نے اوجین کے رہواسیوں کو بھی دیا اپنے پریوار کے علاوہ دوسری طرح ایک ویواد بھی نیا کھڑا ہوا ہے راہل میرے صحیحوں کی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راہل سب جانتے ہیں کہ ہم سبھی بابا کے درشن کو لے کر ان کے پرتی جو شردہ ہے خاص طور پر جہن واسم کے بات ہی ہے لگے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نگر کے راجہ ہم ان کی شہترشاہ میں اس کے ساتھ ہی پورا مدی پردیش شتیگار پورے دیش میں بابا کی جو مہیمہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں اس طرح کے ویوادوں کو ہوا دے کر بھئی ایک جو ہے وہ اگر اس سہر کی بیٹی اس راجی کی بیٹی ایک اپلدی حاصل کر آئی ہے اور بابا کے سامنے اپنی اپلدی اپنی اپلدی حاصل کری ہے تو اس میں ویواد کی کہاں جو ہے وہ جگہ بنتی ہے دیکھیں ویواد کی جگہ چکی اس لیے بنی یہ جب بابا مہکال کے درسن کرنے پہنچی تھی تو انہوں نے بابا مہکال کا آشروات لیا لیکن جو تاج ان کے سر پر باو مہکال کے آسیرواد سے انہوں نے جو بتایا ہے کہ ان کے آسیرواد پر ہی وہ تاج انہیں ملا ہے تو وہ تاج بھگوان کے چڑھنوں میں ارپیت نہیں کیا بجائے بے سر پر سوشوبت کر وہاں سے درخن کر کے نکل گئی ان کا آج بھی پریس کانفرنس کے جریعے ان کا ایسا کہنا تھا کہ میں باو مہکال کی بیٹی ہوں اور میں انہیں یہ بتانے گئی تھی کہ ان کے آسیرواد سے یہ میں نے حاصل کر لیا ہے تو انہوں نے پنڈے پجاریوں کا کہنا تھا کہ پروٹوکال جو باو مہکال کا ہوتا ہے اس پروٹوکال کا پالن نہیں کیا گیا چونکہ دیکھئے پہلی بار مس انڈیا بننے کے بعد نکیتہ پہنچی تھی چونکہ اس کے پہلے شروع سے ہی بچپن سے باو مہکال کے نگریم ان کی شرن میں رہتی ہیں تو کہیں نہ کہیں انہیں یہ بتانے کی آوشکتہ تھی وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی نہیں بتا پایا اور یہ بھی جو ان کا ایسا کہنا ہے کہ بھگوان کی بیٹیوں اور بیٹی کے حساب سے بھگوان کے دربار میں پہنچی تھی اور انہیں ان کا آچھرواد لیا تھا تو بلکل رہول شکریہ آپ کا پورے معاملے پر ہمارے ساتھ جونڈنے کے لئے تو سب سے بڑی بات یہ ہے چاہے مہکال کی بیٹی ہیں وہ اس بات کو پردرشت کرتی لیکن کہیں کہیں رہول جو بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو پروٹوکال ہیں وہاں کے جو لوگوں کی مانتہ ہے کہ اگر مہکال جو ہیں وہ بابا ہمارے راجہ ہیں تو راجہ کے سامنے کسی کو کم سے کم اس طرح سے پگڑی ٹوپی یا کرتاج پہن کر جو جانے کے وہ انمتی نہیں ہونی چلی اور کہیں کہیں یہ جو ہے اگیانتہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں نہیں بتایا